دوستو آپ لوگوں کا پھر سے سواگت ہے ہمارے اس نئے ویڈیو میں تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے پانچ عجیب و غریب آدمیوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی یہ لوگ اپنی انوکی ویسیشتاؤں کو لے کر خاص بنے ہیں کچھ اپنے بالوں کو لے کر تو کچھ اپنے قدر کو لے کر دنیا بر میں فیمس ہیں فیکٹ نالج کی دنیا میں آپ کا سواگت ہے اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو آئیے جانتے ہیں دنیا کے ایسے پانچ آدمیوں کے بارے میں جن کی بیسیشتاؤں کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا اس لیسٹ میں نمبر فائی پر ہیں یوزین ہیوان ان کا جرم 1979 میں چائنا میں ہوا تھا ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے سریر کا 96% حصہ بالوں سے ڈھکا ہوا ہے اسی وجہ سے انہیں جیون میں بہت سی کٹنائیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو پتا ہے دوستوں ان کو دوہزار دو میں دنیا کے سب سے زیادہ بالوں والے بیکتی کے طور پر گینیس بوک آف والڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا تھا یہ دنیا بھر میں والڈ سہریسٹ مین کے نام سے فیمس ہیں انہوں نے چھ سال کے عمر میں اپنے ایکٹنگ کریئر کے شروعات کی تھی ان کی پہلی مووی کا نام اہری چائلڈ سیڈ ونچر تھا یوزین ہیوان نے اپنے ناک کان اور شریر کے بالوں کو ہٹانے کے لیے پانچ الگ الگ آپریشن کروایا ہے جس کے کارن انہیں سننے اور سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے انہوں نے اپنا آخری آپریشن دوہزار نو میں کروایا تھا اب یہ اپنے بالوں کو صاف کروانے کے لیے ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں یہ بچپن سے ہی سنگیتکار بننا چاہتے تھے اور وہ اپنے اسی سپنے کو پورا کرنا چاہتے ہیں اس لسٹ میں نمبر فور پر ہے سلطان کوسین سلطان کوسین کا جنم دس دسمبر انیس سو بیاسی میں ٹرکی کے ایک کسان پریوار میں ہوا تھا یہ دنیا کے سب سے لمبے انسان ہیں ان کی ہائٹ کے بارے میں بات کیا جائے تو ان کی ہائٹ آٹھ فٹ دو انچ کی ہے اور سلطان کوسین صرف اپنے ہائٹ کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے لیے بھی جانے جاتے ہیں ان کی ہائٹ کی وجہ سے ان کا نام Guinness Book of World Record میں بھی سامل ہے ان کی ہائٹ کی وجہ سے ان کو اور ان کے پریوار کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اور کچھ نقصان بھی کیا آپ کو پتا ہے دوستوں سلطان نے اپنی ہائٹ کی وجہ سے اپنی پڑھائی چھوڑ دی ان کی لمبی ہائٹ کی وجہ سے ان کو اپنے سائز کے کپڑے بھی جلدی نہیں مل پاتے سلطان نے 2016 میں اپنی ایکٹنگ کریئر کی شروعات کی تھی نمبر 3 پر ہے ٹوم اسٹینی فورڈ ان کا جنم 1 جولائے 1989 میں سائپرس میں ہوا تھا ٹوم کو ایم ڈی پی سنڈروم نام کی بیماری ہے کیا آپ کو پتا ہے دوستوں اب تک یہ بیماری پوری دنیا میں صرف آٹھ لوگوں کو ہی ہے اس بیماری کی وجہ سے لوگوں کے سریر میں بلکل بھی چربی نہیں ہوتی ہے ٹوم پیرا سائیکلسٹ ہیں اور نیشنل لیول پر بیجیتہ بھی رہ چکے ہیں ٹوم کے سوسل میڈیا پروفائل کے انسار وہ رائٹر، سپیکر اور رننیتی سلحکار بھی ہیں اس لسٹ میں نمبر 2 پر ہے فرانسسکو ڈومنگو یہ ایک ایسا سکس ہے جو اپنے موں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے دوستو آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس کے موں کی لمبائی 17 سنٹی میٹر ہے یعنی 6.69 انچ جی ہاں دوستو دنیا کا سب سے بڑا موں والا آدمی فرانسسکو ڈومنگو جو انگولا دیش کا رہنے والا ہے یہ کولڈ رنگ کا پورا کا پورا کین اپنے موں میں رکھ لیتا ہے سب سے چوڑے موں والے بیکتی کے طور پر گینیز بک آف والڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا چکا ہے فرانسسکو ڈومنگو آج اپنے عدبود اور چوڑے موں کے کارن دنیا بھر کے لوگوں کے آکرشن کا کیندر بنا ہوا ہے حالانکہ دو سال پہلے جب فرانسسکو نے اپنے اسی چوڑے موں کو درساتی ہوئی ویڈیو کو انٹرنیٹ پر ڈالا تھا تب ہی سے لوگ اس کی اس بیسے سکوبی کو پہچاننے لگے تھے لیکن اب جب ڈومنگو کا نام گینیز بک آف والڈ ریکارڈ میں سامل ہو گیا ہے تو اسے ملنے والی سہرت کی بھی کوئی سیما نہیں ہے اپنی اس خوبی پر لوگوں کا وشواس جیتنے کے لیے فرانسسکو ڈومنگو نے اٹلی میں ہوئی ایک عجیو گریب پرتیوگیتہ میں حصہ لیا جس کا نام تھا بیگ ماؤت پرتیوگیتہ جس میں سامل سوی کانٹیشنٹس نے اپنے وشال موں اور جبڑوں کی پریشا دی سوی کانٹیشنٹس نے اپنے موں میں بڑے بڑے کپ اور پلیٹ ڈالگر لوگوں میں رومانس بکسٹ کیا لیکن کوئی بھی فرانسسکو دوارہ اپنے موں میں ڈالی گئی کوکٹین کی کین جیسے کارنامے کو مات نہیں دے سکا پرتیوگیتہ میں سامل اپنے پرتی دوندیوں کو ہرا کر فرانسسکو ڈومنگو نے دنیا کے سب سے چوڑے موں کا خطاب اپنے نام کر لیا اس لسٹ میں نمبر ون پر ہیں اممو حاجی دوستوں کیا آپ بنا نہائے رہ سکتے ہیں بلکل نہیں پر ہم آج آپ کو اممو حاجی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہوں نے کئی سالوں سے نہیں نہایا ہے یہ 81 سال کے ایک ایسے بیکتی ہیں اور انہیں ایسی بیماری ہے جس سے انہیں پانی سے ڈر لگتا ہے اور اس کے چلتے انہوں نے پانی سے ایسی دوری بنا لی کہ اسے پینا تو چھوڑو اسے چھوٹے بھی نہیں ہیں جب اممو سے یہ پوچھا گیا کہ وہ آخری بار کب نہائے تھے انہوں نے کہا کہ وہ آخری بار 1954 میں نہائے تھے اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں ان کی باڈی پر گندگی کی ایک موٹی پرت جم چکی ہے اس کے ساتھ ہی اممو حاجی کو پانی کے علاوہ تازہ بھوجن سے بھی نفرت ہے یہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے جانوروں کے مطر کا استعمال کرتے ہیں ساتھ ہی کھانے کے لیے جانوروں کا سڑا گلہ مان سے انہیں پسند ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر انہوں نے نہانا شروع کر دیا تو بیمار ہو سکتے ہیں اور اتنا ہی نہیں وہ سونے کے لیے بھی گندگی والی جگہ ہی استعمال کرتے ہیں اور یہ اپنے بالوں کو کٹوانے کی بجائے انہیں جلا کر چھوٹا کر لیتے ہیں دوستوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کمنٹ کرنا نہ بھولیں اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں